اسلام علیکم ناظرین ہم پروگرام چراغ رح کے ذریعے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی شخصیت ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ چونکہ آپ خود حافظ حدیث تھے حافظ قرآن تھے علم کے قدر جانتے تھے لہٰذا آپ نے خاص طور پر مدینہ منورہ کے گورنر کو لکھا کہ ہمیں فکر ہے کہ محدثین اور علماء دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا زخیرہ دنیا سے نہ اٹھ جائے لہذا آپ لوگ فوراں دیکھیں جہاں جہاں کسی کے پاس صحیح احادیث ہوں ان کو جمع کریں اور تحریری شکل میں لائیں ان کو یہ بھی لکھا کہ ہاں دیکھیں آپ عمرہ بنت عبد الرحمان جو ایک انساری صحابی کی پوتری تھی ان کے پاس عائشہ رضی اللہ عنہ کی پوت سے احادیث کا زخیرہ ہے آپ فوراں وہ احادیث کلم بن کرائیں اس کے علاوہ آپ نے ایک گشتی فرمان پوری مملکت میں بجھوایا اور اعلان کر آیا گیا جگہ جگہ کہ جن کے پاس بھی احادیث ہوں وہ فوراں آ کے بتائیں یوں اوفیشلی پہلی مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے احادیث کی کمپائلیشن کرائی اگرچہ اس سے پہلے کچھ محدثین نے اپنے طور پر تحریری شکل میں احادیث کو لکھاوا تھا آپ حد درجہ بیت المال کا خیال رکھتے اور آپ کے اپنے گھر کے کچن کا خرچہ بہت ہی کھڑ گیا تھا ایک مرتبہ اپنی ملازم نے آ کے اپنی بیوی سے شکایت کی کہا کہ جی میں تو روز روز دال کھا کے تنگ آ گیا ہوں کہنے لگی لیکن خلیفہ بھی تو یہی کھاتے ہیں یعنی ایسا تو نہیں کہ تم کو دی جاری ہے اگر آئے تو دیکھا کہ آپ چھوٹی بچی آپ سے بات کرتے ہوئے مو کے آگے ہاتھ رکھ رہی ہے آپ نے پوچھا کیا ہوا اس کو انہوں نے بیوی نے بتایا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا آج تو انہوں نے پیاس کھایا ہے اس لئے مو کے آگے ہاتھ رکھ رہی ہے کہ آپ کو پو نہ آئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آگیا بچیوں کو پیار کیا اور کہا میری بچیوں تم یہ نہیں چاہوگی کہ تمہارا باپ تم لوگوں کو تو دنیا میں محروم رکھے اور خود جہنم کی آگ سے بچ جائے اس طرح آپ اپنے گھر والوں کو بھی سبر کی تلقین دیتے ایک دن آپ نے ملازم کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہنے لگے انگور کھانے کو بڑا ہی دل کر رہا ہے آپ کی بیوی نے سنا تو ان کو بڑا ہی غصہ آیا کہنے لگے اچھے خلیفہ ہو دو درم کو انگور بھی نہیں خرید سکتے تو چھپ ہو گئے ملازم کو کہنے لگے میرا بڑا ہی دل کر رہا ہے کہ میں حچ پہ جاؤں لیکن میں پاس پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس کچھ ہیں پیسے تو میں ادھار لے کے حچ کر رہا ہوں وہ کہنے لگے جی میں پاس تو صرف اتنے ہیں دینار کہنے لگے اس سے کہاں گزارا ہوگا اتنے میں آپ کے کوئی مروسی جائداد بکھی جس کا حصہ آپ کو آیا ملازم نے کہا مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حچ کا انتظام کر دیا ہے کہنے لگے اب اس میں ہمارا حق نہیں کہ وہ ساری رقم بیت المال میں جمع کروا دی ایک دن سخت گرمی تھی دوپہر کے وقت آپ لیٹے تو لونڈی پنکھا جلنے لگی وہ زمانہ بجلی کا نہیں تھا ہاتھ کی پنکھیں جلے جاتے تھے آپ کی آنکھ لگ گئی اور یک دم نیند میں آپ کو گرمی لگی آپ جب جا گئے تو دیکھا کہ وہ گرمی کی وجہ سے لونڈی پنکھا جلتے جلتے سو گئی ہے آپ نے فوراں وہ پنکھا اٹھایا اور لونڈی کو جلنے لگے تھوڑی دیرے بعد لونڈی کی آنکھ کھولی تو وہ ڈر گئی کہنے کے خلیفہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہنے کے کیوں کیا تم بھی انسان نہیں ہوں تم نے مجھے جھلا تو میں سو گیا تھا اب تم سو گئی تھی گرمی لگ رہی تھی تمہیں تو میں نے تمہیں پنکھا جل جا ہاتھ درجہ ہمبل ہو گئے اور بہت ہی آج سے آپ کے اندر آگئی چونکہ اس سے پہلے آپ کے اندر تھی نہیں بلکہ کہا جاتا ہے آپ کی طبیعت میں ذرا تیزی تھی اور آپ کی والدہ ام آسم چونکہ عمر فاروک رضی اللہ تعالیٰ نو کی پوتی تھی تو وہ بھی ذرا تیز تھی نیچر وائس تو انہوں نے اپنی والدہ سے یہ کالٹی لی ہوئی تھی لیکن خلیفہ بنتے ہی آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لیتے ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے ایک شخص نے آپ کو گالی دی تو اس کو کہتے ہیں کہ مجھے آخرت یہ دن کا خیال آ گیا ورنہ میں جواب دے سکتا تھا تو وہ جو ہر وقت آخرت کی فکر تھی وہ ان کو سلف کنٹرول میں بہت ہیلپ کرتی تھی آپ کی محبت میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی گرفتار ہو گئے روم کا بادشاہ آپ کا بہت بڑا مدہ بن جا اور وہ آپ کی اکثر تعریفیں کیا کرتا تھا کہ آپ کے اندر پیغمبرانہ قولٹیز ہیں اور وہ کہتا تھا کہ اگر میں کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی شخص موجزہ کر کے مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو میں کہتا کہ یہ جو مرد مجاہد ہے یہ کر سکتا تھا یعنی اتنی ان کے اندر نیکی اور تقوی اور پارسائی تھی آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے بہت جلد کسرت سے مسلمان ہونے لگے اور لوگ اتنے مسلمان ہوئے کہ کہا جاتا ہے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان دور دراز کے علاقوں میں بھی اسلام قبول کرنے لگے نون مسلمز ہم نے دیکھا آپ کی خاندان والے آپ سے ناراض تھے لیکن آپ مطمئن تھے ایک دن اپنے ساتھی کو راتے وقت کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرو تو اس نے کہا کہ خلیفہ اگر قیامت کے دن آسمان سے ایک آواز آئے کہ ساری دنیا بخش دی گئی سوائے عمر کے تو خلیفہ آپ کا کیا فائدہ ہوا اور اگر یہ آواز آجائے کہ سوائے عمر کے باقی سب جہنمی ہیں تو آپ کا کیا نقصان ہوا یہ سنکے آپ اتنا ڈرے اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ تساتھی کہتے ہیں کہ آپ یہ آگے انگیٹھی کوئلوں کی پڑی تھی انتہائی سرد رات تھی وہ انگیٹھی بوجھ گئی اور ہم کہا کرتے تھے کہ لگتا ہے کہ اس دور میں جہنم صرف دو لوگوں کے لئے بنائی گئی ایک عمر بن عبدالعزیز اور دوسرے حسن بسری رحمت اللہ علیہ یعنی یہ وہ دو شخصیں جو جہنم سے ہاتھ درجہ درا کرتے تھے اور اس خوف کی وجہ سے ان کے اندر جو تقوی پیدا ہوا اور جو اندر ان کا تسکیہ ہوا اس کی وجہ سے دنیا ان کی مدہ ہو گئی اور یہی وجہ ہے کہ ڈھائی سال کے قدیل عرصے میں عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کی اصلاح کا وہ کام دیا جو شاید بڑے بڑے عابد اور زہد لوگ بھی کئی عرصے تک نہ کر سکیں عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تھے اسی لئے عمر دست سیکنڈ کہا جاتا تھا آپ کو یہ بہت شوق تھا کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر حکومت کروں اور انہوں نے سالم کو لکھا کہ ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت کے طور طریقے لکھ کے بھیجو ہم ان کو نافذ کرنا چاہتے ہیں ناظرین تھوڑی سی بریک لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے آپ جب خلیفہ بنے آغاز میں ہی تو کچھ خطوط ایسے تھے جو سلمان جن کا جواب دے نہیں پائے تھے اور فوت ہو گئے تھے ان میں سے گورنر مدینہ ابو بکر بن حضم کا بھی خط تھا انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ مجھے کام وغیرہ کے لیے زیادہ محبتیاں اور کندیلیں چاہیے یعنی اس کے لیے مجھے بجٹ دیا جائے اور دوسرا خط لکھا کہ مجھے سرکاری فرامین خطوط وغیرہ لکھنے کے لیے کلم دوات اور کاغذ کے لیے بھی آپ خرچہ دیں آپ نے ان کو دونوں خطوط کا جواب دیا کہا کہ ابو بکر مجھے مدینہ منورہ کی وہ اندھیری راتیں یاد ہیں جب تم بغیر کسی مومبتی یا روشنی کے مسجد نبی آیا کرتے تھے اور بخدا تمہاری وہ حالت اس حالت سے بہتر تھی یعنی جس تنگی سے تم چلتے تھے وہ بہتر تھا باقی رہا کہ تم نے کاغذ اور کلم اور دوات مانگی ہے سرکاری کاموں کے لیے ایک پرچے پر باریک باریک چند الفاظ میں اپنی ضروریات لکھو تاکہ بیت المال پہ بیجا بوجھنا پڑے تو اس طرح اپنے ساتھیوں کو بھی نصیحت کرتے اور ان کی جائز ڈیمانڈز کو بھی کنٹرول میں رکھتے آپ کے علم میں ایک مرتبہ یہ بات آئی کہ آپ کے رہائشگاہ کے باہر شورا کا ایک حجوم بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو یاد رہے کہ بہت وسیع اور عریض مملکت کے خلیفہ تھے یعنی ابھی ہم نے دیکھا کہ سمرکند اور ان علاقوں تک آپ کے بارڈرز تھے اور سنٹرل ایشیا سے ہوتے تھے سارا یہ والی سائیڈ حجاز شام مصر وغیرہ افریقہ بھی فتح ہو چکا تھا اور آپ کے دور میں سپین فتح ہو چکا تھا آپ اس وقت بیق وقت تین بھرے آزموں پہ حکومت کر رہے تھے بہت وسیع اور عریض آپ کی حکومت تھی آپ نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ میری طبیعت بہت حوصلہ مند ہے مجھے جو بھی ملا میں نے اس سے زیادہ ملنے کی تمنہ کی اب میری حوصلہ مند طبیعت جنت کی مشتاق ہے دنیا کی ہر چیز مل گئی ہے اور اب دنیا میں اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں جو میں مانگوں لہٰذا اب میں کیا مانگتا ہوں آخرت اور جنت آپ کے دور میں جب شورہ آئے تاکہ آپ کے قصیدے پڑیں اور بڑے بڑے نام لیں تو آپ نے ان کو اندر آنے کی اجازت دینا دی وہ بچارے بہت دور دراز کے علاقوں سے آئے تھے بڑے پریشان ہو گئے جو زادہ راہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا آخر بڑے مشکل سے رود ہو کہ ایک شاعر نے کسی طرح اجازت حاصل کرائی آپ کی خدمت میں آیا اور آپ نے حالت ازار کا شکوا کیا اور بتایا کہ ہم تو بلکل پینی پینی کو بھی محتاج ہو گئے ہیں اور آپ نے ہمیں نہ اندر بلایا اور نہ کچھ دیا تو آپ نے انہیں کہا کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں گھر جانے تک کا جو خرچہ ہے وہ دے دوں مطلب کوئی نام نہیں نہ ان کو پذیرائی دی وہ مو لٹکائے باہر آئے اور ساتھیوں کو کہا چلو اب تم لوگوں کا یہاں کوئی راستہ نہیں یعنی تم لوگوں کے وہ دن گئے جو تم لوگ خلفاء کے لیے قصیدے پڑتے تھے اور بڑے بڑے انعام لیا کرتے تھے اس طرح آپ نے تمام فضول جو آتے لوگوں نے اپنا لی تھی ان کا صدباب جا ہاں جن لوگوں کو آپ بہت مقرب رکھتے تھے وہ علماء کرام تھے آپ ان کی بہت عزت کرتے اور راتوں کو ذاتی مجلس میں ان کو بلایا کرتے تھے ان کو بلا کے کہتے تھے ہمیں کچھ سکھائیں یعنی کچھ علم دیں اور علماء کہتے تھے جب ہم ان سے واپس آتے تو ان کو سکھانے کی بجائے بہت کچھ ان سے سیکھ کر آتے یعنی علم کا ایک خزانہ تھا ان کے پاس مورخین کہتے ہیں اگر وقت کا دھارہ ان کو خلیفہ نہ بناتا تو وہ اپنے وقت کے عالم ہوتے اور بہت پائے کے عالم ہوتے لیکن اللہ نے ان کے ذریعے حکومت دے کے جو عوام کی اصلاح کی تھی وہ شاید عالم بن کے ممتن نہ ہوتے یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اسی کو بہتر پتا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے ری ریکارڈنگ عمر بن عبدالعزیز ابھی جبکہ مدینہ منورہ میں طالب علم تھے فیشن کے بڑے شوقین تھے اور اپنے بال سوارنے میں بڑا ہی وقت لگاتے تھے جس ٹائل کے وہ بال بنا کے نکلتے نوجوان اسی طرح کے بال بنانے لگتے ایک دن ظلفیں بناتے بناتے آپ کو بہت دیر ہو گئی حتیٰ کہ نماز کا وقت بھی تقریباً نکل گیا آپ کے والد نے ایک انتہائی نیک انسان صالح بن قیسان کو آپ کا گارجین مقرر کیا ہوا تھا وہ مسجد نفی میں آپ کے انتظار کر رہے تھے جب یہ لیٹ آئے پوچھا تاخیر کی وجہ انہوں نے کہا بال بنانے میں دیر ہو گئی انہوں نے فوراً مصر میں ان کے والد عبدالعزیز کو خط بھیجا اور سارا واقعہ بیان کیا خط کے جواب نے آپ کے والد عبدالعزیز نے ایک نائی بھیجا اور کہا کہ ان کا سارا سر مون ڈالو اور یہ سزا تھی کہ اگر بال بنانے میں نماز کو دیر ہوتی ہے تو ایسے بال نائی ہوں تو بہتر ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کبھی بھی تاخیر سے نماز کے لیے نہیں آئے ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے اٹھے اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری آل اولاد میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جس کا چہرہ زخمی ہوگا یا زخم کا نشان ہوگا اور وہ خلافت کرے گا اور دنیا کو عدل سے بھر دے گا ان کے بچے کہتے تھے کہ یہ بات ہمارے خاندان میں مشہور تھی لیکن ہم دیکھتے تھے کہ ہم میں سے کسی کے چہرے پہ زخم نہیں تھا اور نہ ہی ان کو خلافت کا موقع ملا اور جب ان کی پوتی پیدا ہوئی امی آسم یعنی عمر بن عبدالعزیز کی والدہ تو وہ کہتے تھے کہ یہ خیال بھی نہیں تھا کہ اس پوتی کا کوئی ایسا بچہ ہوگا ابھی کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز بہت ینگ تھے اور اپنے اخیافی بھائی کے ساتھ مصر کے شہر حلوان میں گھوڑوں کے سطبل کی طرف نکلے یہ ان کے پچھلی جانب سے گزر رہے تھے کہا جاتا ہے شاید کوئی خچر تھا یا گھوڑا جس نے پیچھے سے لات ماری اور وہ سیدھی عمر بن عبدالعزیز کی پیشانی کو جا لگی ان کی پیشانی سے خون نکلنے لگا اور پھر وہ زخم مندمل نہ ہوا لیکن خاندان بن عمیہ بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگے یہ وہی ہوگا جس کے بارے میں عمر فاروق کے خاندان میں مشہور ہے کیونکہ آل اولاد میں سے ایک بچہ ایسا ہوگا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ خلیفہ ان کو بہت اپنے مقرب رکھتا تھا اور خلیفہ عبدالملک ان کو اپنے مقرب رکھتا تھا حتیٰ کہ ان کے بچے حسد کرنے لگتے خلیفہ ان کو اتنی عزت دیتے لیکن ان کے دل میں تھا کہ شاہد یہ وہی بچہ ہے جو ہو سکتا ہے بعد میں خلافت کرے اور دنیا کو عدل سے بھر دے آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ